مختار اور افضال کے جیل میں جانے سے کچھ فرق پڑے گا یا نہیں سب کچھ مسلم بوٹ کی سیاست پر نیر بھر ہے جسے سمجھنے کے لیے 2019 لوگ سبا چناؤک کے آنکڑے پر نظر ڈالتے ہیں 2019 میں پروانچل کی چار سید گازی پور گھوسی لالگن اور جان پور بی ایس پی نے جیتی تھی جبکہ آجمگر سے سپا کے اکلے شادو جیتے تھے ان پانچ سیٹوں پر سیدھے سیدھے مختار کے ووٹر اثر ڈالتے ہیں لیکن ان پانچ سیٹوں پر جیت تب ہوئی تھی جب اکریش اور مایعوتی ساتھ ساتھ تڑے تھے اس وقت مسلمانوں میں کوئی کنجوزن نہیں تھا فوکس لیئر تھا بی جی پی کو ستہ سے باہر کرنا ہے ماؤ گھوسی میں ایک سٹھ فیزدی مسلمان ہیں جہاں سے مختار بیدھائک سانسد رہ چکا ہے اس وقت اس کا بیٹا ابباس بیدھائک ہے گازی پور میں قریب دس فیزدی مسلمان ہیں یہاں سے افضال ان ساری سانسد ہیں لال گنج میں قریب 9.6 فیزدی مسلمان ہیں جبکہ جانپور میں دس فیزدی مسلمان ہیں یہاں بھی مسلمانوں نے بی ایس پی کو ووٹ دیا لیکن اب آنے والا لوگ سبح چنا ہو یا نکائے چنا ہو جس طرح سے مختار عطیق جیسے مافیاؤں پر ایکشن ہوا ہے ووٹر جب ووٹ دینے جائے گا تو یوگی راج کی قانون دستہ کو بھی قسوٹی پر پرکھے گا اور یہ بی جی پی اچھی طرح سے جان چکی ہے اور یہ سبھی مسلمان مختار اور عطیق کو ایسوسیئٹ نہیں کرتے اگر کرتے تو رامپور جہاں 51 فیزدی مسلمان ہیں آجمگرد جہاں 40 فیزدی مسلمان ہیں وہاں اپ جنو میں کمل نہیں کھلتا دوزار بائیس کے رامپور اور آجمگرد لوگ سبح سیٹ پر بی جی پی جیتی ہی نہیں اس درم کو بھی دور کر دیا کہ مسلمان صرف ایس پی بی ایس پی کانگریس اور اویسی کو ہی ووٹ کرتا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ مسلمان مور تو بی جی پی کو ملتا نہیں اگر وہ مسلمان جن کو مختار اور عطیق جیسے مافیا ڈرائیں گے وہ بچنے کے لیے یوگی کے پاس ہی جائیں گے یہ وہ مسلمان ہیں جو چھپ رہتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں تب فیصلہ کرتے ہیں یہ لاؤڈ والا نہیں سائلنٹ مسلمان ہے لاؤڈ مسلمان تین کیمپ میں بڑا ہے اکھلیش کا کیمپ مایاؤتی کا کیمپ اویسی کا کیمپ جو سب سے زیادہ لاؤڈ ہے وہ اویسی کے طرف ہے جو تھوڑا کم لاؤڈ ہے وہ مایاؤتی کے طرف ہے جو بلکل لال ٹوپی دھاری ہے وہ سپا کی طرف ہے سبوط ہوگی کہ یہ لوگ خلط تھے خلط ہیں اور ان خلط کا کوئی مصطبل نہیں ہو سکتا انشاء اللہ مات بڑا چکر میں مات بڑا چکر میں جہاں جاتے ہوں آپ میری اولاد سے میرے بچوں سے میری بیوی سے میرے چاہنے والوں سے کیا چاہتے ہو چاہتے ہو کوئی آئے اور کنپٹی کا بولی چلا 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 بس اتنا ہی تو آگیا ہے بچالو آج بھی نظام ہندوں کو بچالو خانوں کو بچالو کچھ نہیں دینا ہے آپ کو صرف اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہے جہاں روکے جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ کہ آگے بڑھیں گے واپس نہیں جائیں گے ووٹ ڈانیں گے یہ ہمارا پہلائشی حق ہے اور اس حق کو ہمارے دو بار چھینہ گیا ہے اگر تیسری بار چھینہ گیا تو جان لینا شاید سانس لینے کا حق بھی باقی نہیں رہا ہے اور انہی لاؤن مسلمانوں کو یوگی میں دکت نظر آتی ہے اتیق اور مقتار میں رہنوما نظر آتا ہے وہ ایسی مائیواتی اور اکلیشن کو پسند آتے ہیں اور یہی مسلمان سڑک پر نماز پڑھنا اپنا عدکار سمجھتے ہیں یہ تصویر کانپور کے بینا جھابر ایدگاہ کی 22 اپریل کو اید پر یہاں ہزاروں کی سندھا میں لوگ نماز پڑھنے پہنچے تھے سڑک پر اید کی نماز پڑھنے پر سترہ سو لوگوں کے خلاف تین تھانوں میں ایف آئی آر درش گئی کولیس کا اعروف ہے کہ روک کے باوجود 22 اپریل کو جاجمو باوکروا اور بڑی ایدگاہ بین جھابر کے باہر سڑک پر نماز پڑھی گئی جاجمو میں دو سو سے تین سو باوکروا میں چالیس سے پچاس بجریہ میں پندرہ سو نمازیوں کے خلاف ایف آئی آر درش گئی ان میں ارکات کمیٹی کے سدس بھی شاملی یہ وہ لوگ ہیں جو یوگی کے لاؤ ایڈ آرڈر کو مجھب کی دربین سے دیکھتے ہیں جس میں اویسی کی پارٹی کے لوگ بھی ہیں اور اکھلیش کی پارٹی کے لوگ بھی درباہ کے پون یہ ہے کہ مقدمہ صرف سلک پر نماز پڑھنے کے نہیں ہوا ہے لوگ سیوہ میں بادھا ڈالنا یعنی پولیس کرمیوں سلکاری کرمچاریوں کے کار میں بادھا لڑنا جو ایک طرح سے کیا کہتے ہیں کاغنیجیبل آفینس ہے دوسرا درباہ پورے دفعہ لگائی ہے مہاں ماری عدیرہ یہ مائنسیٹ ہے ہماری حکومت کا جس پر اس طرح ہے کہ اس صاحب پولیس والے پولیس کرمی کام کر رہے ہیں انہیں ادھائیت اندنی ہے اور ہمارے سماز کے لیے میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ سماز ہمارا چلتا ہے سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کے آرٹکل نائنٹین دفعہ انیس سب سمجھتا ہوں کے دھار بھی آستھا ایون سانسکتک چیزوں کا سنرچھڑ کرنے کا باقاعدہ پروٹیکشن دیتا ہے سنرچھڑ کرتا ہے لیکن یہ سرکار تو سمجھتا ہوں نہیں رہی ہے یہ سرکار ہماری جو ہے یوگی جی کی وہ تو سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں کی درجیاں اڑا رہی ہے ایسے ایسے کام کر رہی ہے پولیس اپنے اچھا میلوں کو مار دیا جائیں اور آپ نپنسک دیکھتے رہے ہیں پولیس والے مارنے والوں گولی نہیں چاہیے یہ سب ہو رہا ہے اس پردیس میں بہت درباک پولا ہے ہمارا سامپردائی سوہاد پیار محبت گنگا جمعی تحزیر کو برباد کرنے کی سادشیں ہیں دیش کو کمزور کرنے کی سادشیں ہیں ہندو مسلمان کر کے ووٹ لینے کی سادشیں ہیں ان لوگوں کو احساس ہونا چاہیے آگے آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں ہیں کون لوگ ہیں اس کے بیجے پردان مندری مبارک بات دیتے ہیں اُس کے مندری مبارک بات دیتے ہیں تیری ایف آئی آر کون لوگ کرانے ہیں جو لوگ ایف آئی آر کرا رہے ہیں وہ معلوم کریے کس پارٹی سے ہیں وہ کونسی بھگوہ بریگیٹ ہے جس کو کام ہی ہے کہ ہر جگہ پریشانی پیدا کر دیش کے اندر آپ سے ہم مجھ سے چھپے ہوئے تھوڑی ہوں چرم کتنا بھی سنگین کیوں نہ امرادی کتنا بھی شاکر کیوں نہ ہر راست سے اٹھے گا پردان سامنے آئے گی ہر خبر کی سچائیں انڈیا ٹی وی کرائم الارٹ پر کرائم کی خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی کرائم الارٹ چینل یوٹیوب پر سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ساکھ دان رہیں سرکشت رہیں دیکھتے رہیں انڈیا ٹی وی کرائم الارٹ